بسم اللہ الرحمن الرحیم مختلف جگہوں پہ گورنرشپ کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے ایک طرف اگر دیکھا جائے ایس ان کی گورنرشپ ایم کیم کے دینے کی رضا مندی کا اظہار ہو چکا ہے دوسری طرف پنجاب کی اگر صورتحال کی بات کریں پنجاب اسمبلی کی بالخصوص تو کل صبح دس بجے پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے اب کل ہی کیا سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر اس کا انتخاب ہو جائے گا یا کل صرف حلت نامہ ہوگا اس کے لیے بھی وقت کا انتظار ہے باز آپ تطور پر نوٹفکیشن تو جاری نہیں ہوا لیکن سیکرٹریٹ جو ہے اس نے تیاریاں شروع کر دی ہیں کل کے اجلاس کے حوالے سے دوسری طرف اگر دیکھا جائے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے اس وقت مقصوص نشستوں کے اجرا کے حوالے سے پیپر وقت کرنا شروع کر دیا ہے جس میں بالخصوص سنی اتحاد کاؤنسل کے حوالے سے بات چیت ہوگی کہ انہیں مقصوص نشستیں کیا دی جائیں گی یا نہیں دی جائیں گی آئینو قانون اس پہ کیا کہتا ہے اگر تو انہیں نشستوں کا اجراہ ہوتا ہے تو پھر پارٹیز میں جو اس کی تقسیم ہوگی اس کا تناسب چار اشاریہ تین فیصد کا ہوگا لیکن اگر یہ تقسیم نہیں ہوگی اور سنی اتحاد کاؤنسل کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا اور انہیں عدالتی فارم سے رجوع کرنا پڑتا ہے تو تب تک یہ تقسیم تین فیصد کے تناسب سے ہو چکی ہوگی آج کے پروگرام میں بالخصوص بات کرنی ہے کہ جب نئی حکومت سازی کے لیے حکومت کی تشکیل کے لیے ساری باتیں تیہ پا رہی ہیں کیا تبدیلی آئی ہیں موجودہ صورتحال میں موجودہ صورتحال میں تبدیلی ہمیں یہ دیکھنے کو ملی ہے کہ ماضی میں مقصوص نشستوں پہ اگر خواتین آتی تھی تو اب کی بار خواتین میدان کے اندر بھی موجود ہیں وہ الیکٹ ہو کے بھی آنا چاہ رہی ہیں یہ تبدیلی بالخصوص جو اس الیکشن میں دیکھی گئی ہے اس کے مستقبل پر اثرات کیسے پڑھیں گے ایک ایسے وقت میں کہ جب پنجاب کی وزیراعالہ بننے کی جو خواہش مند ہیں اور جن کی طرف سے اعلان ہوا ہے وہ بھی ایک خاتون ہیں آگے حکومت سازی کے بعد مشکلات کیا ہوں گی معاشی طور پر جو چیلنجز جس سے ہمیں نبردازمہ ہونا ہے مثال کے طور پر آئی ایم ایف کی ڈیل اور اس کے علاوہ بیرونی اور اندرونی کرزوں کی ادائیگی اس پورے منظر نامے پر بات کرنے کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے جی ڈی اے کی رہنما سائرہ بانو صاحبہ نے سائرہ بانو صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا پاکستان تحریکہ انصاف کی رہنما مہربانو قریشی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مہربانو صاحب آپ کا بھی مشکور ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شہرمیلا فاروقی صاحبہ بہت شکریہ آپ کا سائرہ بانو صاحبہ سب سے پہلے آپ کی طرف آتا ہوں کیا سمجھتی ہیں موجودہ جو سیٹ اپ تشکیل پار ہے جس میں سارا فارمولا تیپ آ گیا ہے کون صدر ہوگا کون وزیراعظم کس کا چیئرمن سینٹ کس کا سپیکر کومی اسمبلی کس کے گورنرز کس کے وزراء عالی اس سیٹ اپ کے بعد کا منظرنامہ کیا دیکھ رہی ہے کہ ایک ہشڑی پکے گی یا بہتری کا کوئی منظرنامہ روشن ہو جائے گا اسلام علیکم سنیے جو سولہ ماہ کی پی ڈی ایم گورنمنٹ کی آپ کو اس میں اور اس میں کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے میں اس پہ مورے تصدیق سبت نہیں کر سکتا یہ تو وہی کریں گے جنہوں نے پورا فارمولا تشکیل دیا تو یہ پی ڈی ایم کا سیزن ٹو ہی ہے اور جو اس وقت بھان ملتی کے کمبے نے جو کام کیا تھے وہ میرے خیال میں ابھی بھی اسی قسم کے کام ہوں گے مجھے تو کوئی امید رکھنی چاہیے لیکن جس قسم کا اس سے پہلے ہی ہو چکا ہے تو ہمارا جو اس وقت جھگڑا ہے وہ اسی اس پہ ہے کہ جو ہماری آنے والی نظروں خاص کے جو ابھی نوجوان نظر ہیں اس سے امید چین دی گئے ہیں قوم بہت مایوس ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ کہ یہ کیسے آئی بھی بہتری کوئی مجھے بھی یہ فارمولا سمجھا دیں اس لئے کہ جس وقت پہلے تھے تو پیپلز پارٹی نے کہا کہ اگر ہمارے بلاول صاحب وزیراعظم ہوتے تو حالات مرتلک ہوتے ہیں اور سواشوی فالوں نے کہا کہ اگر میہ صاحب ہوتے تو وہ جو فارمولا ہے نا وہ ان کے پاس ہی ہے پتہ نہیں وہ فارمولا اپنے بھائی کو کیوں نہیں بتا رہے کہ وہ بھی ملکی ترقی میں اپنا کوئی نام روشن کر سکیں کیونکہ وہ تو ایک پل بنانے کے کریڈٹ ہو یا آئی ایم ایف سے کردہ لینے کے کریڈٹ ہو یا گرین انیشیٹی ہو یا کوئی بھی کام ہو انہیں نے اس کا کریڈٹ ہماری پاک حفاظ کو کیا دیا ہے ان میں تو میں ایسا لفظ کیا استعمال کروں کہتے ہیں سندھی میں کہ اتنی سیہ بھی نہیں تھی کہ وہ کریڈٹ خود لے سکتے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نسخہ کی میاں جو بڑے میاں صاحب کے پاس ہے وہ چھوٹے میاں صاحب کو وہ تفویز بھی نہیں کرنا چاہتے تو جس کی وجہ سے تجابہ لطیب صاحب کو بیان کرنا کہ میاں صاحب نے جو سوچا تھا اب وہ نہیں ہو سکتا وہ جو سوچ ہے وہ اپنے بھائی کو بھی بتائیں ہم بھی آپ کی پتی آپ ہمارے تین دفعہ تھی وزیراعظم رہ چکے ہیں آپ کا ہمارا رشتہ رہ چکے ہیں آپ حکمران تھے ہم پرجہ پہ تو تھوڑی سی طرح آیا پہ رحم کر لیں اس پہ شاملے گفتگو شرمیلا فاروقی صاحبہ کو بھی کر لیتے ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ ابتدائی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کابینہ میں حصے داری نہ لینے کی خواہش کا اظہار کیا تھا لیکن فیصل کریم کنڈی صاحب کا ایک بیان سامنے آیا کہ ہم کابینہ کا حصہ تو نہیں بننا چاہتے لیکن کابینہ کے تشکیل جو ہے وہ سواب دید ہم یہ ہے شہباز شریف صاحب کی وہ جس کو چاہیں شامل کر لیں تو اس سے ہمیں گرین سگنل دکھائی دیتا ہے کہ ہم تو نہیں آنا چاہتے لیکن اگر آپ کابینہ کے اندر شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں کیا ایسا ہی ہے جی بہت شکریہ جی دیکھیں کابینہ میں تو ہمیں شروع دن سے شامل کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہے جو کسی ای سی کے اندر اس کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا کہ ہم حکومت سازی میں تو ان کی مدد کریں گے لیکن کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے اور آج تک یہی فیصلہ پہ ہم قائم ہیں لیکن ماضی کے اندر کچھ ایسی ایشوز آئے ہیں ہمیں جب ہم سولہ ماہ ان کے ساتھ بیٹھے تھے کچھ ایسی رنجشیں ہیں اور شکایتیں ہیں اس میں ہمیں لگتا ہے کہ بہتر یہی ہوگا کہ ہم کابینہ سے باہر رہیں اگر ان کے پاس نمبر زیادہ ہیں ہم ان کی مدد کریں گے حکومت سازی میں لیکن کابینہ بھی وہ چلائیں یہ ملک بھی وہ چلائیں اور کیس ٹو کیس پیسز پہ ہم دیکھیں گے کہ ہمیں ان کی مدد کرنی یا نہیں کرنی کوئی لیجسلیشن ہوئی یا کوئی ملکی مفاد کے اندر کوئی ایسی پالیسی ہوئی تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے اور یہ ہم دیکھیں گے صحیح کیس ٹو کیس دیکھا جائے گا مہربانو کوریشی صاحبہ آپ کو تمہا پاکستان تحریک انصاف کا ہی رہنما کہوں گا لیکن وہ لوگ جنہوں نے سنی اطاعت کا انصال میں شمولیت اختیار کر لی تو وہ تو اب ادھر کا ہی رہنما ہوں گے کیا سمجھتی ہیں ایسی صورتحال میں جب حکومت سازی کے لیے ہر کسی کے نمبر پورے ہو چکے ہیں اور وہ آگے بڑھنے کی تقدر کر رہا ہے مشکلات کیا ہوں گی بطور پی ٹی آئے جماعت کو یا سنی اطاعت کا انصال کو دیکھئے جو پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے ہیں جو اس وقت پارلمان میں پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں وہ بے شک سنی اطاعت کو جوئن کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک تقنیقی طور پر ہمیں نوک آؤٹ کیا گیا تو ہم بھی اسے تقنیقی طور پر کھیل رہے ہیں جس طرح کا فیلڈ ہمیں مل رہا ہے ہم اس طرح کے فیلڈ پر کھیل رہے ہیں اور بہترین طریقہ جو ہمیں لگتا ہے ہم وہ اپنا رہے ہیں مگر جو ہمارے نمائندے ہیں ان کی پہچان ہمیشہ تحریک انصاف ہی رہے گی وہ تحریک انصاف کا نظریہ لے کر آئیں گے پارلمان میں اور وہ تحریک انصاف کے نظریہ کا دفاع بھی کریں گے اور اپنی جماعت کا بھی دفاع کریں گے ہاں ضرور انہیں آپ یہ کہیں گے کہ وہ اس وقت سنی اتحاد کے ممبرز ہیں مگر سب یہ بھی جانتے ہیں کہ شاید سنی اتحاد کو ہی آپ پاکستان تحریک انصاف کی پہچان سے جانے لیکن آپ نے کہا کہ تقنیقی حوالے سے ہی ہم جا رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں تقنیقی طور پر اگر بات کی جائے تو الیکشن ایک 2017 کا رول 94 ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ کسی ایسی جماعت میں شمولیت اختیار ہو سکتی ہے جس جماعت کا اپنا انتخابی نشان موجود ہو اور اس کا ایک ممبر جیتا ہوا ہو اب صاحب زادہ حامد رضا صاحب جیتے ہوا ہیں میں دو تین دن سے اس بارے میں بات کر رہا ہوں کہ مجھے دانستہ طور پر لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ غلط ہی کر رہی ہے کہ وہ جیتے تو ہوئے ہیں لیکن اپنے پارٹی کے نشان پر نہیں جیتے ہیں ان کی پارٹی کا نشان ہے گھوڑا وہ آزاد ہے سی ایت سے میدان میں تھے تو وہ مینار کے نشان پر جیتے ہیں تو مجھے تو ان کی اپنی شمولیت جو ہے وہ خطرے میں لگ رہی ہے اپنی پارٹی میں تو پھر یہ لوگ کس طریقے سے جا کے اس میں شامل ہو سکتے ہیں یعنی مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں جی مجھے یہ معلوم نہیں ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ایسے ہی ہے اس کے مطابق ہم چلیں گے آپ جانتے ہیں آج ہم نے یہ بھی اناؤنس کیا ہے کہ ہم اپنے انٹرپارٹی الیکشنز دوبارہ کروانے جا رہے ہیں اور اس پہ اگر بات کرے دیکھئے بہت افسوس کی بات ہے کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو ٹیکنکلی نوک آؤٹ کیا گیا نائنصافی ہوئی آپ کے سامنے ہے کہ جب سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن او پاکستان ایک پارٹی بن کر ہماری جماعت کی خلاف پہنچی تو جس دن یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف سے اس کا بلہ چینہ جائے گا اسی دن اے این پی کو اس کا لالٹین ضرور ملا انہوں نے تو الیکشنز کرائے بھی نہیں تھے ان کو کوئی نوک آؤٹ نہیں کیا گیا ان کو صرف ایک فائن دے دیا گیا اور یہ وہ جماعت تھی جس نے الیکشنز ہی نہیں کرائے تھے ہمارے پہ تو یہ الزام تھا کہ ہم نے اپنے این کے مطابق الیکشنز نہ کروائے تو مجھے تو یہ ساری چیز ایک مزائقہ خیزی لگتی ہے کیونکہ الیکشن کمیشن وہ ادارہ ہے پاکستان کا جس نے پاکستان کی آئین کی خلاف ورزی کی اور پاکستان کے آئین کو سائٹ پر رکھا اور اس کی پاسداری نہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے جو منتخب کردہ وقت تھا اس کے اندر انہیں الیکشنز نہ کروائے تو دیکھئے اب جس طرح چیزیں چل رہی ہیں اس ملک میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم سارے قوانین کے مطابق ہی چل رہے ہیں کیونکہ اگر ہم قوانین کے مطابق چلے تو اس وقت ہمارے پاس اس طرح کی صورتحال ہی نہ ہو کہ ایک ایسی جماعت جس کے پاس عوام کا منڈیٹ نہیں ہے یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح کی صورتحال اسی صورتحال میں ڈھلتے ہوئے آپ لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں سائرہ بانو صاحبہ جس طریقے سے میں نے آغاز پر یہ بات کی تھی مہربانو قریشی صاحبہ میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں سائرہ بانو صاحبہ ابتدا میں میں نے بات یہ کی کہ ماضی سے ہمیں کچھ نظیر تبدیل ہوتی دکھائی دی وہ خواتین جب مخصوص نشستوں پر قومی اسمبلی میں آتی تھی یا دیگر اسمبلیز میں اب وہ الیکشن لڑ کے آنا چاہتی ہیں اور بہت سارے نئے لوگ بھی آنا چاہ رہے ہیں جس طریقے سے مہربانو قریشی صاحبہ وہ انہوں نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا وہ انہوں نے اس خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ مخصوص نشست پر اسمبلی کے اندر نمائندگی دی جائے یہ جو ٹرینڈ تبدیلی ہے اس ٹرینڈ تبدیلی میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب عوام میں جا کے سیاست کرنا پڑتی ہے تو وہ اسمبلی کی سیاست سے کس ست تک مختلف کس ست تک مختلف ہوتی ہے میں اگر اپنی بات کروں تو میں پہلے بھی جس وقت اسمبلی میں تھی تو وہ جو میرا جو کہتے ہیں کہ موضوع ہوتا تھا بات کرنے کا وہ عوام نہیں ہوتی تھی اور جس وقت میں عوام میں گئی سب سے پہلے تو شکریہ وہاں کی عوام کا کہ بہت وزیرائی ملی اور لوگ بہت خوش ہوئے کہ آپ نے ہمارے کے بارے میں بات کی باقی یہ کہ اچھا لگتا ہے کہ وہ جو بعض باتیں جو آپ صرف کو کہتے ہیں کہ کچھ اخبار سے جو خبریں آپ کو ملتی یا باقی چیزیں وہ ملتی ہیں وہ حقائق جا کر اپنے آپ کو اسے سامنے دیکھیں اور بہت ساری چیزوں پر مطلب جیسے میں تھی تو جو الیکٹیڈ میمبران جس قسم کی بات کرتے تھے تو سچ میں اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا ہے ہر وقت بس ایک ہی بات کرتے رہتے لیکن وہاں پر جھا کر تو پتا چلنا کہ جس وقت آپ ہلکے کی سیاست کرتے ہیں تو پھر جو پیورٹیز ہوتی ہیں تو وہ آپ کا ہلکہ ہی ہوتا ہے اور وہ پھر ایک بڑا اچھا سا تعلق بنتا ہے آپ کا عوام کے ساتھ آپ جڑ جاتے ہیں ایسے کچھ فیل وہ ہوا تو آپ نے خواتین کا کہاں یہ تو ظاہرے رول پہ ہے کہ خواتین فائل پرسن جو اس میں ہے کہ ان کو بھی الیکشن یہ جو کانٹیسٹ کرنا ہے لیکن یہ پارٹیز ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ مردوں کی اجارہ داری پارٹی میں زیادہ میں اپنی پارٹی کی بات نہیں داری تو آس پاس پارٹیز ہیں جن سے میں نے پوچھا تھا تو ان کا یہی گلا ہوتا تھا کہ اب ان کو یہ ٹکٹس نہیں دیتے اور اگر دیتے ہیں تو ایسے ہارے میں ہلکوں پر ٹکٹس دے دیتے ہیں جس وقت سردہ کہ ہاں خواتین نے ہاری جانا ہے لیکن یہ اچھا ٹرینڈ ہے اگر ہم شروع سے خواتین کا کردار دیکھئے اگر بہت زیادہ میں تو اپنی نہیں جانسد خدیجہ رضی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیں اس کے بعد کی جو خواتین ہیں پھر سب سے بڑی بات حضرت فاطمہ فاطمہ جنہ ان کا کردار آپ دیکھیں اور اس کے بعد ہماری محترمہ بین عزیز بھٹو صاحبہ دیکھیں تو خواتین کا تو کردار تھا بیگم رانہ نیاکت علی میں ترطیب کچھ آگے کیچے کہا رہی یہ سب ہے تو خواتین کا کردار ہے ہماری ڈاکٹر فیمیدہ مرزا پہلی وہ سپیکر کی نیشنل اسیبلی کی تو ہونا چاہیے خواتین کا کردار ہونا چاہیے شرمیلہ فاروقی صاحبہ آپ اس زمن میں کیا رائے رکھتے ہیں جس طریقے سے نامزد کیا گیا مریم نواز صاحبہ کو نظریاتی اختلاف ایک طرف وہ جو تمام ان کے مخالفین باتیں کر رہے ہیں وہ ایک طرف میں صرف سنف کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ سنف کے اعتبار سے ایک خاتون کو اگر وزیراعالہ نامزد کیا گیا اور صرف اس اعتبار سے اس کی مخالفت کی جائے کہ وہ خاتون ہیں تو یہ غلط ہے ہاں نظریات کا کہیں پہ کوئی اختلاف ہے شخصیات کا اختلاف ہے طرز سیاست کا اختلاف ہے تو اسے دوسری سطح پہ رکھنا چاہیے یہ ٹرینڈ جو تبدیل ہو رہا ہے اس میں مستقبل میں کیا اچھا دیکھنے کو ملے گا دیکھیں جی میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین کو ہر شعبے میں آگے آنا چاہیے اور آگے آ رہی ہیں جو ہر شعبے میں آگے آ رہی ہیں بلکہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ جو گلاس بیریار ہے وہ اسے توڑ رہی ہیں اور ایسے ایسے کام کر رہی ہیں جس میں اکثر انہوں نے مردوں کو پیچھے چھوڑ دیا مریم نواز صاحبہ پہلی وزیر علیہ بن رہی ہیں پنجاب کی بلکہ پورے پاکستان میں تو یہ اچھی خوشہ ان بات ہے اب ان کو اس بات پہ رد کر دینا کہ جی وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں اس لئے ان کو نومنیٹ کیا گیا ہے اس بہت سارے اعتراضات ہو سکتے ہیں یا وہ خاتون ہے وہ کیسے چلائیں گے اتنا بڑا صوبہ وہ اعتراضات اپنی جگہ ہیں جتنے لوگ اتنی باتیں لیکن میں ہمیشہ ہی بات کہتی ہوں کہ اس میں کوئی ابحام نہیں ہونا چاہیے یا کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ اگر سیاستدان کا بیٹا سیاستدان بنے ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنتا ہے انجینئر کا بیٹا انجینئر بنتا ہے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بزنزمن کا بیٹا بزنز میں آتا ہے اپنے والد کے بزنز میں آ جاتا ہے یہاں پر یہ شکایت ہمیشہ رہتی ہے کہ جی سیاستدان کا بیٹا کیوں سیاستدان بنے اب مہربانوں یہاں پر بیٹھی ہیں ان کے والد صاحب سیاستدان ہے یہ سیاست میں آئیں ان کے بھائی بھی سیاست میں آئیں تو یہ اچھی بات ہے اپنے خاندان کی اگر لیگیسی کو آگے لے جاتی ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے انکریج کرنا چاہیے نہ کہ اس بات پر ان کو رد کر دیں اور کہیں کہ جی خاتون ہے یہ نہیں کر پائیں گی یا مرد بہتر کر پائے گا یہ اکثر ہم یہ تنقید سنتے ہیں میں سمجھتے ہیں یہ بڑی بیجا تنقید ہے بہت دفعہ ہم نے دیکھے جیسا بھی سائرہ بانو صاحبہ بات کر رہی تھی کہ اسیمبلی میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم مردوں سے زیادہ ووکل ہیں لیجسلیشن کے اندر، ایڈ جارنمن موشنز کے اندر، ریزولیوشنز کے اندر اور خاص طور پر عوامی مسابل خصوص خواتین کے جو مسائل ہیں ان کو اٹھانا اس کے پر بات کرنا، لیجسلیشن کرنا ہم مردوں سے بہتر کر پاتے ہیں صحیح، مہربانو قریشی صاحبہ، آپ کے خانوادے کی اگر بات کی جائے تو اس کی تو ایک چھاپ آپ کے اوپر ہوگی لیکن فیلڈ کے اندر جب آپ کمپین میں نکلیں تو بطار اپنی شخصیت کو کس طریقے سے مطارف کروایا اور اس کا پی بیک آپ کو کیا ہوا ہے جی، بلکل میں آپ کو بتاتی ہوں اس پر آنے سے پہلے، I want to continue یہ جو conversation ہو رہی تھی شرمیلہ فاروقی صاحبہ کے ساتھ اور سائرہ بانو صاحبہ کے ساتھ دیکھئے خواتین کو ہر شعبے میں وہ آگے آ رہی ہیں اور سیاست میں بالخصوص آگے آنا چاہیے کیوں؟ کیونکہ جو عورت ایک عورت کی نمائندگی کر سکتی ہے شاید مرد ان مشکلات کو سمجھ نہیں پاتے اسی طرح اب آپ دیکھئے آپ کا جو ووٹر ڈیموگرافک ہے آپ کا نیشنل ایوریج جو ہے وہ 48% ہے عورتوں پہ مجتمل ٹھیک ان عورتوں کو اپنے کیانیڈیٹس تک رسائی بھی نہیں ملتی اگر وہ مرد ہوتے ہیں یہ ایک conservative society ہے ہم شہروں کی نہیں بات کر رہے ہیں ہم دہائی علاقوں کی بات کر رہے ہیں تو بہت اچھا ہوگا کہ اگر اور خواتین سامنے آئیں سیاست میں جنرل سیٹوں پر لڑیں اسی لیے reserve seats جب انٹروڈیوز کرائیں گئی تھی تو وہ اس لیے تھا کہ عورتوں کے لیے space پنے سیاست میں مگر اس کا ہمیشہ اس کے پیچھے جو desire یا جو motive تھا کہ ہم جنرل الیکشنز میں جنرل سیٹس پر عورتوں کے لیے اور space create کریں اور اس صفحہ الیکشن رولز میں یہ بھی تیپ آیا تھا کہ پانچ فیصد ٹکٹ جو ہیں جنرل سیٹس کی وہ خواتین کو a lot کی جائیں گی ہر جماعت کی طرف سے مگر بدقسمتی سے ہم نے یہ نہیں دیکھا اور نہ ہی ہم نے الیکشن کمیشنر پاکستان کو اس رول کو apply کرتے ہوئے دیکھا تو ایک دوہرہ میار تو ہے جہاں پر ان کو رول apply کرنا ہوتا ہے وہ بڑے زور سے کرتے ہیں اور جہاں پر نظر انداز کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں حالانکہ میرے خیال میں اس رول کو بہت سختی سے apply ہونا چاہیے نہ صرف کہ کمزور حلقوں میں خواتین کو سیٹ دی جائے مگر جہاں پر آپ کے پاس مضبوط خواتین candidates ہیں آپ کو ان کو ٹکٹ بھی دینی چاہیے آپ کو اپنا پانچ فیصد کا کوٹا بھی پورا کرنا چاہیے جو اس وقت میرے خیال میں شاید پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ میرے خیال میں جی ڈی اے نے بہت ساری خواتین کو ٹکٹس دیں مگر باقی جو جماعتیں ہیں انہوں نے جنرل سیٹس پر اپنا پانچ فیصد کوٹا جو ہے وہ مکمل نہیں کیا تو میں تو دیکھنا چاہوں گی کہ اس کی خلاف کوئی رد عمل آتا ہے کہ نہیں آتا آنا چاہیے کیونکہ اسی سے ہم انشور کریں گے کہ اور خواتین سیاست میں آئیں اور بہت ضروری ہے خواتین کا سیاست میں آنا جیسے شرمیلہ صاحبہ کہہ رہی تھی اور میں بالکل ان سے سہمت ہوں کہ جب عورتیں آپ نے دیکھا ہے جو عورتیں پارلمنٹ میں آئیں ہیں ان کا جو کردار رہا ہے ان کا جو لیول او ڈیبیٹ اور جو ایشوت انہوں نے اٹھائے ہیں اور جس طرح ایکٹیبلی انہوں نے پارٹسپیٹ کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی اب دیکھیں اور اس کی وجہ کیا ہے عورتیں جو ہیں ایک پیٹریارکل سوسائیٹی میں ہمیشہ اگینسٹ سٹیٹس کو ہوں گی کیونکہ سٹیٹس کو جو ہے وہ عورت کی خلاف کام کرتا ہے تو عورتیں ہمیشہ زیادہ پرو ایکٹیبلی اپنی پولٹکس کو پرسو کریں گی کیونکہ اسی میں خواتین کا بینفیٹ ہے ان کا بہتری اسی میں ہوگی تو میں تو چاہتی ہوں کہ اور خواتین آئیں اور دیکھیں مریم صاحبہ ایک خاتون ہے وہ چیف منسٹر بننے جا رہی ہے اس کو ہم نے اس آنگل سے نہیں دیکھنا کہ ایک خاتون چیف منسٹر بننے جا ہے ہم نے ان کو ان کے سیاسی کردار پہ اور ان کی جو خدمات ہیں اور ان کا جو ایک بیانیاں رہا ہے اور انہوں نے کس طرح اپنی سیاست چلائی ہے اس پر ان کو جج کرنا چاہیے اور اس پر ان کو جج کریں مہربانو صاحبہ میں نے وہی بات کی تھی کہ اگر سنف کے اعتبار کو لے کے صرف اس بات پہ تنقید کی جائے کہ وہ خاتون ہیں تو یہ تو نہیں مانی جائے گی ان کے طرز سیاست پہ نظریاتی اختلاف آپ کا ہے اس پر کرنی بھی نہیں چاہیے اس پر کرنی بھی نہیں چاہیے دیکھئے بینظیر بھوٹو صاحبہ جو تھی وہ پاکستان کی نا صرف مگر مسلم ممالک کی سب سے پہلی خاتون وزیر آزا پرائم منسٹر تھی تو انہوں نے تو ایک مثال قائم کر دی اب میں سننے میں آ رہا ہے کہ سن میں شاید عدی فریال وہ بھی شاید چیف منسٹر بننے جا رہی ہیں تو خوش آئین بات ہے دیکھئے عورتوں کو آگے آنا چاہیے ان کو ذمہ دار جو بڑے اہتے ہیں وہ سنبھالنے چاہیے انہیں یہ ذمہ داری سونپنی چاہیے مگر یہ اپنی دیکھنا کہ یہ عورت ہے تو اس کے لئے ایک فرق میٹرک ہوگا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اگر ایک خاتون سیاستدان ہے ان کو صرف دیکھیں ایک سیاستدان کے طور پر مریم بی بی کو دیکھیں سیاستدان نہیں دیکھنا چاہیے جی سائرہ بانو صاحبہ ان کا بیانیاں رہا ہے سائرہ بانو صاحبہ اور ابھی ہم بطور سیاستدان دیکھتے ہیں میں ایساً کمپلیٹ کر دوں تو مجھے تھوڑی تشویش ہے کہ مجھے امید ہے کہ وہ سیاسی انتقام نہیں لیں گی وہ اپنے لہجے میں تھوڑی نرمی لائیں گی کیونکہ اسی سے پاکستان آگے چلے گا اب تک ان کا بیانیاں کافی سخت اور تلخ رہا ہے میں مہربانوں کی بات سیکنڈ کرتی ہوں اب آپ نے ایک سوال پوچھا ٹھیک ہے آپ میں ساتھ تین خواتین بٹھا کے خواتین کا وہ کر دیا تو کوئی بھی اس بات کے اوپر آپ کو نہیں کہہ رہی میں سے ہی آور آر کہہ رہی ہوں کہ خواتین کارڈ کرنے کی کوشش نہ کریں نہیں یہ اس پہ نہیں اس پہ ان لوگوں میں سے مجھے مبرہ رکھیے گا ہاں میں خواتین کے حوالے سے جو ان کی گفتگو جو ان کی زبان رہی ہے اور جو ان کی حرکتیں رہی ہیں اس کے خواتین کارڈ سامنے مت لے کر آئے خاتور بن کے میں تو اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ طرز سیاست سے اختلاف ہے تو وہ آپ کا حق ہے اس پہ کیجئے بالکل اختلاف ہے اور سب سے بہت جس سیٹ بھی بیرسیر آنا بن رہی ہے وہ سیٹ بھی انہوں نے نہیں جیتی اور ان کا جو کہتے ہیں سیاستی کیا مطلب ایک آپ مخالف کو صرف ایک دھمکیاں دھوست دھمکیوں والی باتیں اور تقریریں کرنے سے آپ کسی کو کیا سیاستدان کہتے ہیں کیا وہ کبھی جا کر کسی 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 مسئلے کا ان کو پتہ ہے کہ جہاں پر ابھی کل ائر ایر ایم گولنس کی باتیں ہو رہے ہیں جہاں پر سائرہ میں ایک چیز ایڈ کروں تو یہ اس طرح اس طرح اس طرح تو سائرہ بانو صاحبہ آپ جو مرضی باتیں کریں وہ آپ کا حق ہے میں اس میں تو آنے نہیں چاہتا سیاسی اختلاف آپ کا حق ہے اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں جو اعتراضات جائز ہیں وہ بھی کرنی چاہیے جی جی مہربانو قریشی صاحبہ میں نے شرمیرہ صاحبہ کی رائے بھی لینی ہے آپ بلکل آپ بلکل شرمیرہ بی بی کی طرف جائیے گا صرف ایک چیز میں اس میں اضافہ کرنا چاہتی ہوں اور شرمیرہ جو ہیں وہ میرے سے بلکل اگری کریں گی دیکھئے طرز سیاست سے بلکل اختلاف کرنا چاہیے مجھے اس لئے تشویش ہے اور اس بات کا دکھ ہے کہ میں جانتی ہوں کہ جب میں اپنا پہلا الیکشن جو کہ بائے الیکشن میں نمائندہ بن کے آئی اور میں لڑی تو جو سب سے زیادہ غلیز اور گندی گفتگو میں نے سوشل میڈیا پلاتفارم پر دیکھی اپنے بارے میں وہ ساری چھوٹے چھوٹے اکاؤنٹ تھے پچاس بندوں کی فالوئنگ سو بندے کی فالوئنگ بٹ دے وہ آل فالوڈ بائی مریم نواز صاحبہ تو یہ ایک خاتون ہونے کے ناتے مجھے لگتا ہے کہ عورتوں کی عزت کروانی چاہیے ہے نہ صرف کہ ٹرولز فارم چلانا چاہیے جو عورتوں کو اٹیک کرے اور ایک غلیز زبان استعمال کر کے کرے تو مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہے اور مجھے اس بات کا اس سے زیادہ دکھ اس لئے تھا کہ ایک خاتون کے کہنے پہ یہ سب ہو رہا تھا دیکھیں women should have each other's backs چاہے ہم جس جماعت سے بھی ہوں ہم سب کو اپنی عزت کروانی ہے اس دن کسی نے حلکے سے میرے کسی ایک نمائندی ہے کسی اور جماعت کے ان کی کوئی تصویر بھیجی جس میں ان کا لباس نہیں تھا جیسے ان کا حلکے میں تھا تو میں نے اس کو فوراً انہیں کہا کہ دیکھئے آپ عورتوں کی عزت کرنا سیکھئے اس طرح کسی خاتون کی تصویر شیئر کرنا اور اس پہ یہ گفتگو کرنا بلکل نامناسب ہے اور اس سے ان کو بھی شمندگی ہوئی اور انہیں نے شاید سیکھا بھی کہ ایسے ہمیں نہیں کرنا چاہیے ہے تو یہ as women in politics کیوں ہم چاہتے ہیں کہ خواتین آئیں سیاست میں تاکہ وہ آئیں اور وہ لوگوں کو سکھائیں کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے اور عورت اپنا وقار کے سطریقے سے بلند کر سکتی ہے تظلیل کرتے ہیں شربیلہ فاروقی صاحبہ کیا سمجھتی ہیں شہباز شریف صاحب بطور وزیرعالہ پنجاب اور اب نون لیک کی طرف سے اگر بات کریں تو بطور وزیرعالہ پنجاب مریم نواز صاحبہ کہاں پہ ریٹ کریں گی لیکن جی اگین ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ان کے پاس آداد و شمار ہیں نمبرز ہیں تو وہ جس کو چائے نومنیٹ کر سکتے ہیں یہ اب ان کا پراؤگٹیو ہے یہ اس میں ہم اس پہ سو اختلاف ہوں ہمارے ان کی پالسیز سے ان کی طرز سیاست سے وڑیور لیکن اگر ان کے پاس نمبرز ہیں مجورٹی ہے تو وہ ان کی مرضی ہو جس کو بھی نومنیٹ کریں لیکن مہربانوں کی میں ایک بات لیں کہ آگے بالکل چلنا چاہوں گی اور میں اس سے اتفاق بھی کرتی ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے بالخصوص عورتوں کی تزہیر کرنے کے لئے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے یہ جو اگر عورت میدان میں آتی ہے چاہے وہ الیکشن میں ہو چاہے وہ جرنلسٹ ہو چاہے وہ کسی اور کوئی اور شعبے میں کام کر رہی ہو جب اس کے پورے خاندان کو گسیڑا جاتا ہے اور اس کی پرسنل پکچرز کو شیئر کیا جاتا ہے اس کی تزہیر کرنے کے لئے جب آپ کے پاس دلائل نہیں ہے نا اس کو نیچے گرانے کے لئے تو پھر آپ اس پوچھے اٹھگنڈوں میں پڑ جاتے ہیں اور یہ جو چیزیں کرتے ہیں اس کا خاتمانا چاہیے چاہے وہ میری جماعت کی ہو کوئی خاتون یا مہربانوں کی جماعت کی ہو چاہے سائرہ کی جماعت کی ہو کسی ایک عورت کی بھی اگر تزہیق ہو رہی ہے تو اس تمام عورتوں کی تزہیق ہو رہی ہے تو یہ تو برداشت نہیں کنا چاہیے لیکن میں نے دیکھا ہے اسمبلیو میں بیٹھ کے جب ایک جماعت دوسری جماعت کے عورتوں کی تزہیق کرتی تھی تو اس جماعت کی عورتیں بھی ٹیول بجاری ہوتی تھیں یہ غلق ہے یہ اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے کہ پولٹیکل پوائنٹ سکولنگ کے لیے ایک عورت کی تزہیق کر دیں ہم نے ماضی میں سنا ہے بڑے بڑے سینئر سیاستدانوں نے جس طرح کسی دوسری جماعت کی عورتوں تو انہیں کالنگ کی ہے یہ خلط ہے اور سیاست میں ہم سب آتے ہیں خواتین آتے ہیں ہم سب گھر میں کسی کی بیویاں ہیں کسی کی موائیں ہیں بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں اور اگر ہم سیاست میں آتے ہیں تو ہم بڑے دل جگر بردے سے آتے ہیں آسان نہیں ہیں اس مین چوبنس سوسائیٹی کے اندر اس معاشرے میں باہر نکل کے بالخصوص سیاست کرنا اور سیاست میں ایک عزت کے ساتھ آگے چلنا تو اس کو ختم ہونا چاہیے اکروس تا بورڈ اکروس زائر بات آپ نے ہمارا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو ہم اس بات کو ہمیشہ باور کروائیں گے کہ کسی بھی عورت تزہیق نہیں ہونی چاہیے عورت کی تزہیق ہونی بھی چاہیے عورت کسی بھی معاشرے کی کردار کے حوالے سے بنیادی عمل جو ہوتا ہے وہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے عورت اگر کسی شخص کے ساتھ کھڑی ہے اور اس کے بیک پہ ہے اس کی حوصلہ افضائی کرتی ہے تو اسی سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے معاشرے کا حسن بھی اسی سے بنتا ہے تو معاشرے کو جو بد کردار بنانا چاہتے ہیں بد نماء بنانا چاہتے ہیں داک لگانا چاہتے ہیں وہ پھر اپنے ہی کردار کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی تربیت کی کر رہے ہوتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے انہی ایشیوز کے اوپر مزید ڈسکس کی جاتی ہیں کہیں نہیں جائے گا سٹے ویداس بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین بات جب عورت کی کردار کے حوالے سے ہو گئی ہے تو اب آگے بڑھ کے بات کرتے ہیں کہ ہمیں مشکلات کیا ترپیش آ سکتی ہیں یعنی مستقبل قریب کے اندر جب حکومت بن رہی ہوگی اسمبلی کے فلور کے اوپر بحث و مباحثہ ہو رہا ہوگا بجٹ کی تشکیل ہونا ہوگی اور ہمیں یہ معلوم پڑے گا کہ مائے دوہزار چوبیس سے پہلے چوبیس اشاریہ نو عرب ڈالر جو ہیں وہ ہمیں چاہیے ہوں گے بیرونی اور اندرونی کرزوں کی ادائیگی کے لیے ملکی امور کو چلانے کے لیے اور اس ملک کے باشندے جو ہیں وہ اس غارق خوض میں لگے ہوں گے کہ اس سال کے آخر میں جس طرح سے معاملات چلانے ہیں کیا کیپیبلیٹی حکومت کے اندر موجود ہے اس کی ترجیحات کے اندر عوام کی فلاہ موجود ہے یا وہ جو بیانیاں تشکیل پایا تھا جسی بیانیے کے روشنی میں منشور بنایا گیا تھا اور منشور کے مختلف نکات شامل کیا گئے تھے کیا اسی پہ عمل درامت ہوتا دکھائی دے گا یا پھر منظر رامہ ماضی والا دکھائی دے رہا ہوگا سائرہ بانو صاحبہ کیا سمجھتی ہیں جتنے بڑے چیلنجز ہیں بیرونی سرمایہ کار کو پاکستان لے کے آنا ہے پاکستانی سرمایہ کاری میں اضافہ کرنا ہے عوام کو ریلیف دینا ہے توانائی کے نئے منصوبے لگانے ہیں یہ اگر آپ کے نزدیک یہی مخلوط حکومت بنتی ہے تو کیا دیکھیں گے اس سال کے آخر پہ جی توانائی کے منصوبے خدا کے واسطے جو پہلے منصوبے لگے ہیں ہماری جان اس سے نہیں چھوٹ رہی اور ملک کو گردشی کرزے میں وہ کہہ کے تھے خوفناک اضافہ ہوئے جارہے جو ایک غریب آدمی کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے ان گردشی کرزوں نے اس کو تو مائنس کر دیں دوسرا آپ نے کہا کہ یہاں کے سرمایہ دار کو یہاں پر رکھنا ہے بجلی کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ پاورڈ رومز اور کارخان بند ہونے چاہ رہے ہیں اس سے زیادہ بند ہو چکے ہیں میڈیا یہ کبھی بھی نہیں دکھاتا میڈیا کی ترجیحات دوسری ہیں کہ کبھی کسی اس چیز پر بات نہیں کی اس کو بھی چھوڑ دیں لوگ تو بددل اور مایوس ہو چکے ہیں اور ہمارے جو پاکستان کی ایکانومی ہے وہ کسی نو ایکانومی بین چکی ہے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ وہ کہاں اوپر سے لے کر نیچے تک رشوت ہے اور لوگوں کے موہ بند کراتا کراتا اور اس کے پاس بیٹی بھی اور ان سب چیزوں سے لڑتا بھڑتا وہ یہاں پر کارخانہ لگائے تو اس لیے جو ہمارا جو پاکستان جو ہاؤسنگ سکیم کا پاکستان بن چکا ہے تو لوگ اسی میں پیس سے لگا لیتے ہیں کہ یہ پلوٹ کی فائل لے لو اور اس کے بعد اس کو ہم ڈبل یا ٹیپل کر لیں اپنی سرمایہ کاری بھی مائنس کر دیں مہربانو کوریشی صاحبہ یہی سوال آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر آپ لوگ یا آپ کی جماعت کے لوگ ان کو حکومت مل جاتی نمبر گیم پورے ہو جاتے تو آپ کیا سمجھتی ہیں مشکلات یہی ہونی تھی اپوزیشن میں بیٹھنا سوٹ کرتا ہے یا حکومت میں آکر طریقہ ایکار مختلف ہو سکتا تھا دیکھیں نمبر گیم تو ہماری پوری ہے اب فارم 47 میں اور 45 میں اتنا بڑا تزاد ہے کہ نمبر گیم جو ہے نمبر کاٹے گئے ہیں ہمارے نمبر گیم ہماری پوری ہے نہ صرف پوری ہے اس ملک میں اس وقت سپلٹ مینڈیٹ نہیں ہے عوام نے ایک جماعت کو بہت بھاری مینڈیٹ دیا ہے اس پہ ڈاکہ ضرور ڈالا گیا ہے تو مگر ہم انصاف لے کر رہیں گے اس ڈاکے پر بھی مگر آتے ہیں مشکلات پر دیکھیں کوئی بھی جماعت اس وقت جو حکومت میں آئے گی اور اب اگر تو نون لیگ آنے جا رہی ہے تو بہت مشکل فیصلے ہیں دیکھیں اور یہ ہمیں پہلے دن سے پتا تھا کہ مشکل فیصلے ہیں اس لئے بہتر ہوتا کہ جب الیکشن میں آپ ایک بیانیاں لے کر جا رہے ہیں ووٹ کے لیے اس میں تھوڑی سچائی ہو اس میں آپ لوگوں کو زمینی حقائق سے آگاہ کریں مگر یہ الیکشن میں لوگوں کو گمراہ کرتے رہے لوگوں کو خواب دکھاتے رہے کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے موٹر وے بنائے تھے ہم آج بھی موٹر وے بنائیں گے ائرپورٹ بنائیں گے لیپ ٹاپس دیں گے تین سو یونٹ سے کم نیچے بجلی سستی ہو جائے گی یہ سب ناممکن ہے یہ پورا بیانیاں جھوٹ اور فریب پر مبنی تھا اور اس وقت لگتا ہے کہ پاکستانی حقوقت پر فریب پر مبنی ہو جب آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ناممکن ہے تو پھر ممکنات میں سے کیا ہے یعنی بہتری نہیں آسکتی دیکھئے یہ سارے حقائق آپ کے سامنے میں رکھتی ہوں آپ مجھے بتائیے کہ اس میں کیا ممکن ہے آپ کے اس وقت پاکستان کا جو نوے فیصد سے زیادہ ٹیکس کلیکشن ہے وہ ڈومیسٹک ڈیٹ سروسنگ کی طرف جائے گی ٹھیک آپ کو ڈومیسٹک ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے اور آپ نے بینک سے جو لونز لیے ہوئے ہیں اگر آپ اس کی ری سٹرکچرنگ کے لئے جائیں گے جو یقیناً یہ جائیں گے اس سے آپ کا جو جتنا بھی لوکل بینکنگ سیکٹر ہے آپ اس کو ڈسٹروئ کر دیں گے اس کے بعد آتے ہیں آپ کا ایکسٹرنل ڈیٹ اس وقت آپ کی 50 to 60% جو ریونیو کلیکشن ہے وہ آپ کا ایکسٹرنل ڈیٹ سوک آپ کرے گا اس کا انٹرس پے کرنے میں جو آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں تو اس وقت آپ آئی ایم ایف سے اگر پیسے لیں گے وہ اس لئے نہیں لے رہے کہ آپ کوئی ڈیویلپمنٹ فانڈز دے سکیں یا آپ کوئی ڈیویلپمنٹ کے کام کر سکیں آپ وہ پیسے لے رہے ہیں کہ آپ اپنے ادھار واپس دے سکیں آپ ان کے انٹرس پیمنٹ کر سکیں اگر آپ ایک پیمنٹ بھی آئی ایم ایف کی مس کریں گے آپ ڈیفولٹ کریں گے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے that a default is inevitable that we have to face that prospect تو اب ہم نے اگر ایم ایف سے پیسے لینے ہیں اور اس پیسے کے بغیر ہم ایک مہینہ بھی نہیں چل سکتے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو ٹیریف بڑھانے ہیں بجلی کے آپ کو گیس کے ٹیریف بڑھانے ہیں آپ تین سو فی یونٹ تین سو یونٹ سے نیچے لوگوں کو مفت بجلی نہیں دے سکتے آپ کو ان کو زیادہ مہنگی بجلی دینی ہوگی اور آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس کوئی FDI نہیں ہے یہاں پہ آپ کی جو آپ کا ایکسپورٹ ہے وہ سٹیگنٹ ہیں آپ کا جو مانیوفیکچرنگ سیکٹر ہے آپ کی جو انڈسٹری ہے اس میں کوئی گھروت نہیں آئی اس کا مہنبانو صاحبہ لوبیلواب تو یہی ہے نا اٹھائیس فیصد انفلیشن ہے انٹرس ریٹس پچیس فیصد ہیں اس وقت کوئی بھی جو سنتکار ہے وہ اگر اس نے نئی سنت لگانی ہے اس کو پچیس فیصد پہ بورو کرنا پڑے گا جو کہ اس کے لئے ناممکن ہے تو ناممکن صورتحال ہے بہت مشکل فیصلے ہیں یہ کرنے پڑیں گے ہر جماعت کو کرنے پڑیں گے مگر یہ تب ہی ہو سکتے ہیں جب ایک ایسی حکومت بیٹھی ہو جو عوام کے اعتماد سے آئیے مہربانو قریشی صاحبہ ایک کامپلیمنٹ کے طور پر ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ صرف خاندانی سیاست کا ٹیگ لگا یعنی ایک اچھی بات ہے کہ نئے آنے والے جو لوگ ہیں وہ باخبر بھی ہیں اور انہیں فیکٹسن فگرز کا بھی پتا ہے اور حالات میں سے کس طریقے سے نکلنا ہے اس سے آگئی انہیں حاصل ہے تو یہ ایک کامپلیمنٹ کے طور پر آپ کے لیے شربیلہ فاروقی صاحبہ جس طریقے سے مہربانو قریشی صاحبہ نے بات کی کہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہمارے لیے بہت سے آگے راستے مشکل آئے گی کیا انہی وجوہات کے باعث یہ جو نئی حکومت ہے یہ پھر سے اپنی سیاست قربان کرے گی جس طریقے سے آپ یہ کہتے ہیں کہ سولہ ماہ میں ہم نے اپنی سیاست قربان کی ہے ریاست بچانے کے لیے دیکھیں جیبی صاحب آگے آنے والا ہی جو مراحل ہیں وہ ہرگز آسان نہیں ہیں بلکہ مشکل ہیں آپ نے آئی ایم ایف کی لون کو سیکیور کرنا ہے اور سخت چرائط پر کرنا ہے ہماری تو کوشش ہی ہوگی پیپلز فارٹی کی جانب سے کہ ہم حکومت کو باور کرائیں کہ وہ جو سخت شرائط ہیں اس کا خمیازہ بیچاری غریب عوام پرنا جائے جو وہ تپکا ہے جو ٹیکسی نہیں دیتا جو بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں ان کو ٹیکس لگایا جائے لیکن آگے آنے والا وقت پاکستان کے لیے مشکل ہیں اور جیسے میں جیسے میں کہوں لیکن تکلیف دے ہوتا ہے یہ بات کہنا کہ کمر کس نہیں پڑی گی اور کمر کس کے آگے چلنی پڑی گی لیکن اس طریقے سے پیپلز پارٹی کا منشور تھا اور اگر ہم حکومت میں ہوتے تو ہم ضرور اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتے کہ جو سبسڈیز آپ بڑی بڑی فرٹیلائزر کمپنیز کو آپ دیتے ہیں بڑے بڑے سرمایہ کاروں کو آپ دیتے ہیں یہ غریب کسان کو دیں تاکہ کسان اپنی کاش کر سکے تو ہم دیکھیں گے اس لئے ہم کابینہ میں نہیں بیٹھے اور اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کیس ٹو کیس ہم اس پر فیصلہ کریں گے کہ آیا یہ حکومت کیا فیصلے کرتی ہے اور کیا وہ فیصلے عوام کی بہتری کے لیے ہیں یا عوام کے وہ مزید مہنگائی اور ویروزگاری اور غربت کا بوجھ ڈالے گی سو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا کہ ہم کابینہ میں بیٹھ کے ان کی صحیح غلط فیصلوں کی تائیر کرتے رہتے اس لئے ہم کابینہ سے باہر بیٹھے ہیں اور ہم پالیمان میں بیٹھ کے ایک مصفت کردار ادا کریں گے جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ عوام پسری ہے عوام کے فائدے میں نہیں ہے وہاں پر ہم عوام کے حوالے سے عوام کی آواز اٹھائیں گے جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ملک مفاد کے اندر یہ ضروری ہے اور ملک کے لیے بہتر ہے اسی منظرنامے کو دیکھتے ہوئے بلاول بھٹو صاحب نے بلاول بھٹو صاحب نے کابینہ سے باہر رہنے کی بات کی تھی کابینہ سے تو لوگوں نے ماسٹر سٹوک قرار دیا تھا اسے پاکستان پیپلز پارٹی کا کیونکہ سوٹ کرتا ہے اپوزیشن میں بیٹھنا یا اپوزیشن بینچز میں بیٹھنا اور حکومت کی حصہ داری نہ لینا سائرہ بانو صاحب آپ کیا سمجھتی ہیں ایسے حالات میں جب پاکستان معاشقی طور پر گرداب کے اندر پسا ہوا ہے پیہ کو آگے چلانا ہے لیکن پیہ سٹک ہے اور آگے چلانے کے لیے بہت زور کی بھی ضرورت ہے مجموعی طور پر زور تو لگا رہے ہیں لیکن حکومتی بینچز میں بیٹھنا آسانی ہے یا سوٹ کرتا ہے اپوزیشن بینچ میں بیٹھ کے عوامی رائے کی ترجمانی کرتے رہنا عوامی رائے کی ترجمانی کون کرے گا ہے دونوں پارٹیز میں سے کرے کر تو ظاہرہ بھی یہ جو اتنے ساتھ کنٹے تھیں تو اس میں کئی نہ کئی سبھی کا ہاتھ ہے سب سے بڑی بات تو دیکھیں آئی پی پیس سے اپنا پیچھا نہیں چھوڑوا سکتے جو میری بات بیچ میں کٹ گئی تھی کہ جو ایک سرکرل ریپ ہے اس پہ جس طریقے سے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ اس کا بہت جواب کے اوپر ہے اس چیز سے تو یہ دونوں پارٹیز بھاگ نہیں سکتی اس کا کوئی جواب نہیں ہے تو میں کیا کہہ سکتی ہوں کہ اگر اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہیں تو ابھی فیلحال تو ان سب کو یکجہ ہو کر ایک حکومت میں بیٹھنا ہی سوٹ کرتا ہے الگ الگ تو نہیں وہ ہوگا یہ بتائیے آپ کو مولانا کہاں بیٹھے ہوئے دکھائی دیتا ہے وہ بیچ میں رہ گیا تھا یہ جو بیرمی سرمایہ کار سنیں یہاں پر ایک عوامی رائے وہ دبانے کے لیے پچھلے پاس دن سے ٹویٹر نہیں چل رہا انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو ہے یہاں پر لوگ کتنے سارے لوگ ہیں جو کتنی ایپس کے ان کا روزگار چلتا ہے وہ کام کرتے ہیں لوگوں کی باتچیت ہوتی ہیں وہ ایک بلوہ مچا ہوئے دس پندرہ دن سے لوگ پریشان ہیں وی پی این ڈاؤن لوڈ کر کر اپنا کام چھلا رہے ہیں بچے رو رہے ہیں یہ تو کیس سند آئی کوٹ میں بھی لگا ہوا تھا وہ چیف جسس سند آئی کوٹ نے آج حکم نامائی اجاری کر دی ہے پی ٹی اے کو اہدایت کر دی ہماری شرمایہ کار ابھی تو دو دن ہمارے اسی ضمیر سونے اور جاگنے میں گزر جائیں گے ہم تو ضمیر جگانے اور سلانے میں لگے ہمارا یہ وہ ہے کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا آپ نے مجھے وہ فان والی جو بات کہی ہے تو وہ اس پہ تو وہ جواب وہی بنتا ہے پہلے ان کا ذہنی توازن خراب تھا اب وہ ذہنی توازن ٹھیک ہو گیا ہوگا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے انہی ایشوز کے اوپر مزید آئے کی ناظرین کہ ہی نہیں جائے گا شیب اداس بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین مسائل کا امبار تو بہت زیادہ ہے لیکن مسائل کے امبار سے کیا کھینچہ تانی میں نکلا جا سکتا ہے یا فہم و تفہیم سے نکلا جا سکتا ہے قدورتیں بھی بہت سی ہیں اداوتیں بھی بہت سی ہیں بگز بھی ہے بہت سی جگہوں پہ عوامی رائے کا احترام بھی ہے لیکن مجموعی طور پہ جب قوم کہیں پہ گرداب میں پھس جائے اور وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہ دے تو ایک دیا سجھائی دیتا ہے اور اس دیئے کے روشنی میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ بھی ٹامک ٹویاں مارنی ہوں تو پاؤں آگے بڑھانا پھر در کنار ہو جاتا ہے کسی اور کے اوپر ہی رکھ کے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں کیسی صورتحال میں ہم پھسے ہوں ہیں مہربانو قریشی صاحبہ اگر ہمیں نکلنا ہے اس گرداب سے جس میں بہت سارے لوگوں کو اپوزیشن بینچز میں بیٹھنا سوٹ کرتا ہے کہ اس لیے کہ حکومتی بینچز میں بیٹھیں گے تو اس طریقے سے آسائشیں تو دی نہیں جا سکتی جن کی بنیاد بنا کے ووٹ حاصل کیے گئے ہیں تو آگے بڑھنے کے لیے پھر کلی طور پر تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک میز پہ لانا اور عوام کو اعتماد پہ لانا یہ کردار کون ادا کرے گا اور کیسے ہوگا جی مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ مہینوں میں نون لیگ یہی کہے گی کہ جی ہم پی ٹی آئی کے جو ووٹ پر اور لوگوں کے منٹ پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے وہ پی ٹی آئی کو فسیلیٹیٹ کے لیے ہوا کرنے کے لیے مگر دیکھیں ایک میں آپ کو بتاتی ہوں ایک سیکٹر کی نشاندہی کرتی ہوں ایٹی سیکٹر آپ کا جو ہے آپ کا ایٹی سیکٹر یہ ایک وہ ایونیو ہے جہاں پہ آپ اپنی ایکسپورٹ بہت آسانی سے انکریز کر سکتے ہیں ساٹھ فیصد آبادی آپ کی نوجوان ہیں وہ سارے تو نہیں مگر بہت سارے اس سیکٹر میں کام کر رہے ہیں فری لانس کرتے ہیں اب جب آپ انٹرنیٹ کی بندش لگاتے ہیں کیونکہ آپ انہی نوجوانوں سے ڈرتے ہیں ان کی رائے سے ڈرتے ہیں ان کے سوالوں سے ڈرتے ہیں تو آپ پھر اس ملک کو آگے کیسے لے کے جائیں گے دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں نا that the nation needs to heal اگر ہمیں heal کرنا ہے تو ہم اس طرح بندشوں کے باوجود نہیں heal کر سکتے ہم لوگوں کی آوازوں کو یا گلوں کو یوں دبوچ کے اور ان کی آوازوں کو بند کر کے ہم نہ heal کر سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں پاکستان کو اس کے اداروں کو ہمیں مضبوط کرنا ہوگا اور وہ مضبوط زیادہ جمہوریت سے ہوتے ہیں کم جمہوریت سے نہیں we need more democracy we need more transparency and we need more justice جب انصاف کا نظام ہوگا تو چیزیں آگے بڑھیں گی آپ نے انٹرنیٹ سیکٹر میں اب مجھے امید ہے کہ ہم اس طرح یہ انٹرنیٹ کی بندش نہیں دیکھیں گے ہمیں اس کو ختم کرنا چاہیے ہم نے اپنے IT سیکٹر کو فروغ دینا ہے یہ وہ سیکٹر ہے جو ہمیں مدد کر سکتا ہے کہ ہم اس ملک میں investment پی لے کر آئیں اور ہم اس کے ذریعے اپنی exports increase کریں یہ ایک بہت چھوٹا سیکٹر اس کے بعد جیسے شربیلہ کہہ رہی تھی کہ بڑی بڑی سب سریز نہ دیں I agree with her ہمیں smart سب سریز دینی چاہیے احساس پروگرام کیا تھا ہم نے ایک بینظیر income support پروگرام ہوتا تھا جو کہ صرف cash stipend دیتا تھا لوگوں کو ہم نے نہ صرف اس cash stipend کو بڑھایا ہم نے ایک اس سے بہت بڑا پروگرام کے نیچے بی آئی سپی کو لے آئے اور اس پروگرام کا نام تھا احساس اب احساس پروگرام کیا تھا وہ ایک social safety net تھا انہی لوگوں کے لیے اسی طبقے کے لیے اجرا کیا تھا اس کے اندر آپ کا صحت کار تھا اس کے اندر کامیاب اس کے اندر کفالت پروگرام تھا اس کے اندر کریانہ سٹور کا ایک پروگرام تھا اس کے اندر نشو نمہ پروگرام تھا لاتا داد پروگرام تھے سب بند کر دیئے گئے صرف ایک بغض امران میں شاید مگر ہم نے تو خان صاحب کا نام بھی نہیں لگایا تھا پروگرام کو اس کو احساس کا نام دیا تھا ایک خوبصورت احساس آگے بڑھنا ہے تو پھر اگر کسی کے اچھے اقدامات ہیں تو انہیں ماننا بھی چاہیے اس کی تقلید بھی کرنی چاہیے شرمیلہ فاروقی صاحبہ بالکل آپ کو ایک احساس کے ساتھ سامنے بڑھنا ہوگا شرمیلہ فاروقی صاحبہ اگر دیکھا جائے دو جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلمی قنون بنیادی فرق کیا ہے بنیادی فرق یہ ہے ایک جماعت جو ہے کس طریقے سے مضاحمت کریں گے دیکھیں جی ابھی تو حکومت کو بننے دیں اسی لئے میں نے آپ سے کہا نا کہ دو مختلف جماعتیں دو مختلف منچور دو مختلف آئیڈیالوجیز بہت ساری چیزوں میں ہم دوسرے کے بالکل برخلاف ہیں یہ ان ٹو اپیزٹس کس طریقے سے آگئی یہ چیزیں چلیں گی اب حکومت بنتی ہے اور پھر حکومت کیا فیصلے لیتی ہے ان فیصلوں کے اوپر پیپلز پارٹی کا ہر فیصلے پر اوپر کیا سٹینس ہوتا ہے کیونکہ دیکھئے ایک آپوزیشن ہے اس کے ممبران ہے پھر پیپلز پارٹی ہے تو اتنا آسان نہیں ہوگا اگر کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے جو عوام کی فائشات کے مطابق نہ ہو یا عوام کی بہتری کے لینا ہو تو اس حکومت کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا ان فیصلوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی قانون سازی کرنا یا فیصلہ لینا سو میرا سمجھتے ہیں اچھی بات ہے کیونکہ اس طریقے سے چیک ان بیلنس رہے گا حکومت کے اوپر سمپل میجارٹی ہوتی ہے ٹو تھرڈ میجارٹی ہوتی تو پھر بادشاہت ہو جاتی ہے جیسے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اس طرح اقدمات اٹھائے گئے تھے کہ لوگ یہاں پر بادشاہ بن چکے تھے سو وہ نہیں ہونا چاہیے پارلمان کی اندر مختلف جماعتیں ہیں ان کے منڈیٹس ہیں اور وہی عوام کی ترجمانی کریں گی جو بہتر ہوگا وہ فیصلہ ہونا چاہیے جیسے پاکستان کی عوام کیلئے بہتری آئے جیسے پاکستان میں سیاسی استحقام آئے معاشی بدحالی سے ہم باہر نکلیں وہ فیصلے آنے چاہیے گی ٹھیک سائرہ بانو صاحبہ کس طریقے کے فیصلوں کی امید ہے اور کس طریقے کے فیصلے ہونے چاہیے کیونکہ عوام جو ہیں ان کو تو کہیں سے بھی ریلیف ملے تو وہ تو اس کی امکانات میں بیٹھے ہوتے ہیں عوام جس حد تک تذبذب اور مخمصے کا شکار ہو چکے ہیں انہیں تو معلوم ہی نہیں پتا کہ ریلیف کس بلا کا نام ہے یا کس چڑیا کا نام ہے یا کہاں پہ قید ہے اور کون اس کو چھڑوا کے لائے گا جبکہ صحیح کہہ رہا ہے مشکل فیصلے لینے پڑیں گے اور وہ جو کہتے ہیں کہ جو تبدیلی یا جو اس مشکل فیصلے کا وہ آغاز ہمارے جو حکمران ہیں ان کو اپنے گھر سے کرنا پڑے گا لازٹ ٹائم سنا تھا کہ جی وہ کابینہ کے بہت سارے لوگ تنخانی لے رہے اور کچھ اس قسم کی باتیں سنی تھی یہ صرف ایسے ہوایی باتیں نہ ہوئے اس پہ جو جو میرا سیاہنس ہے اور جو ہر جگہ تقریباً بات بھی کی ہے اس سے یہ دیکھیں جو مراد ہے نا سب سے پہلے تو اس کو ختم کرنا چاہیے اور اس کو مطلب یہ جو لاکھوں کی پینشنز ہیں ہم میں نے تو پندرہ پندرہ لاکھ پینشنز بھی سنی ہے اور جو فری بجلی کے یونٹس سنے ہیں اور جو اور جو سپیکر آتا ہے وہ آپ یقین نہیں کریں کہ فور ٹو فائی فنڈر اپنے علاقے کے لوگ ان کو وہاں پر جوبز دے دیتے ہیں تو وہاں مجھے بتائیے کہ آپ جو سپیکر کی لسٹ اٹھا کر دیکھ لیں پانچ پنسو بندہ ان کے علاقے کا وہاں پر اسیمبلی میں ہے تو کیا یہ خزانے پر بوجھ نہیں ہے سب سے پہلے اس کے اوپر تنخواہ لگنی چاہیے یہ جو گاڑیاں یہ مان یہ جو مونٹائزیشن کہ جو بابو لوگ فیول کارٹ نہیں لیتے ان کو مونٹائز کے لیے جو پیسے ملتے اتنی زیادہ پینشن ہے اس کے اوپر بھی وہ جو ایک عام آدمی کی تنخواہ وہ ہونی چاہیے اور ان کا میارہ زندگی وہ بہتر ہونا چاہیے اور اس سے پہلے بات چل رہی تھی جو آپ کچھ کارٹس کی کر رہے تھے میں صرف ایک دو منٹ دے دیتوں میں جو بھی کارٹس ہیں میں ان سب کارٹس کے خلاف ہوں پہلے تو میں خود اس کی چیئر پرسن رہی ہوں کہ تین ہزار مہینہ دینے سے کون سی ایسی ٹیملی ہے جس کا جو میارے زندگی بہتر ہوا ہے تین ہزار سے کسی طرح تبدیلی آ سکتی ہے اس سے بہتر کہ آپ انسان لوگوں کو روزکار دیں ان کو گنر مند بنائیں بچوں کو تعلیم کی طرف راگب کریں کچھ ایسا آپ کریں کہ جو صرف ایک منٹ کریں کہ جو شادی کی استعداد نہیں رکھتا حکومتی سطح پر اس کی مدد ہو تاکہ یہ جو بے راہ رہی ہے معاشرے میں وہ ختم ہو اور سب سے بڑی بات جو حکومتیں اس پر توجہ نہیں دیتی جو آبادی ہماری وہ کہتے ہیں کہ بڑھتی جاری ہے کہ آپ سے اور ہم بات کرتے کرتے میں دس بچوں کا اضافہ ہو چکا ہوگا دنیا میں اس کے اوپر کچھ کریں اس پر لوگوں کو اس طرف لے کر آئیں کہ جو اس کے دو بچے یا تین بچے جو بھی ایک وہ سیٹ کرتے ہیں کہ اس کو حکومت کے طرف اعمال ملے گا یہ چیزیں ایسی ہونی چاہیے اس بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے جسے تبدیلی کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں تو اس میں بہت زیادہ نقصان نہیں اٹھانا پڑتا نہ ہی کوئی بہت زیادہ تردد کرنا پڑتا ہے بہت شکریہ سائرہ بانو صاحبہ مہربانو قریشی صاحبہ اور شرمیلہ فاروقی صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ نے کے پاس